ہادی کس زبان کا لفظ ہے؟ ہادی کے معنی کیا ہے؟ ہادی نام کا مطلب کیا ہے؟ ہادی میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے؟ ہادی انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں؟ ہادی ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے؟ ہادی اردو میں کیسے لکھا جائے گا؟ ہادی اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا؟ تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہادی عربی زبان کا لفظ ہے ہادی کے معنی اور ہادی نام کا مطلب ہے ہدایت کرنے والا رہنما راہ رو سربراہ راستہ دکھانے والا رہبر لیڈر ہادی میں چار حروف ہیں ہے علف دال یہ یہ انگلیش میں ہادی لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں ہادی لکھا ہوا ہے ہادی اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں ہادی لکھنا ہے تو سب سے پہلے ہے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد علف کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد دال کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں یہ کو ٹچ کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح ہادی لکھا ہوا آ جائے گا ہادی لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے کلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلش لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان ہادی لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی زورت پڑھے گی تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک ہی نمبر دو نمبر دو اللیف نمبر تین دال نمبر چار یہ یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے ہیں اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے ہے یہ آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں اردو کے حروف دو طرح سے استعمال ہوتے ہیں کبھی کہیں کچھ لیٹر فل لکھا جائے گا اور کبھی کہیں کچھ لیٹر شاٹ لکھا جاتا ہے تو یہ تو فل لیٹر ہے ان کا شاٹ دیکھئے یہ ہی کا شاٹ ہے علف ایسے ہی لکھا جائے گا اور دال بھی یہاں پر ایسے ہی لکھیں گے اور یہ بھی یہاں پر ایسے ہی لکھیں گے تو ایک مرتبہ ان کو ملا کر لکھیں ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھئے کیا لکھا ہے ایسے ہی میں یہ جوڑ دیا علف اس کے بعد یہ کیا لکھا دال اس کے بعد یہ کیا لکھا یہ یہ کیا ہو گیا ہادی آپ جہاں بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں خدا آپ کو خوش رکھے اور اپنے حفظ و امامے رکھے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے نام کا معنی اور مطلب جاننے کے لئے کومنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیں تاکہ آئندہ آپ کے نام کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں اللہ حافظ آپ بھی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں